بائیس رجب کی نیاز کے لیے شرعی کیا ہوگا نیاز جب کی جائے امام کے نام پر وہ مصطحب اس کو عام مومن کہتے ہیں تو جیسے بائیس رجب کی نیاز بھی اب بائیس رجب کی نیاز کہنے کو رہ گئی وانا قورہ رجب کا مہینہ جو ہے وہ نیاز کا مہینہ بن گیا بائیس ساری کو اتنے سارے لوگ نیاز نہیں کر سکتے چنانکہ اگر سب کے ہاں نیاز ہو تو انہوں کہیں بھی دل جمعی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھا سکیں گے صرف چکھنا پڑے گا ویسے نیاز کے لیے لفظ ہے چکھنے ہی کا لفظ ہے لیکن کون چکھتا وہاں تو بعض اوقات اپنی دولت اور پیسے کا اظہار بھی ہوتا ہے بعض اوقات خلوص ہوتا ہے کہ مومن ہمارے یہاں سے خوش ہو کے جائے تو اب آپ کو پتا ہے بائیس رجب کی نیاز کچھ ستائیس کو بھی کرتے کچھ تیرہ کو بھی کرتے کچھ بائیس کے وجہ میں ویکینڈ میں بھی کرتے تو وہ بائیس رجب کی نیاز کا نام بائیس رجب رہ گیا اور پورے مہینے میں چلی گئی اور وہی شریعت کے حصول ہے کہ امام کے نام سے کبھی بھی کھانا کھلانے بائیس رجب ہو کے بائیس شابان ہو کے پہلی رجب ہو کہ وہ ہمیشہ اس کا ثواب اور فضیلت تو شرح حکم یہ ہے کہ یہ اطعام مومن مومن کو امام کے نام پہ کھانا کھلانے کی کیٹیگری میں آتا ہے تو اس کا ثواب ہے تائیس خیر و برکت ہرام قطر نہیں کیا نظر نیاز رجع کی نیاز سے کی جائے یا مومنین اور مومنات کو کھانا بلانا ضروری ہوگا اس عمل کو مصطحب بنانے کے نظر و نیاز ان کے سوال یہ ہے کہ اگر ہم نے نظر و نیاز پہ مومنین اور مومنات کو نہیں بلارے تو کیا پھر بھی یہ ثواب ہے یہ اس میں آتا ہے مصطحب کے کٹیگری مومنین اور مومنات کو نہیں بلارے تو یہ نظر و نیاز پہل آپ کیا کر رہے ہیں اس کا ڈسپوز آف کریں اگر کسی کو کھانے کے لیے نہیں بلا رہے تو کیا کریں گے پھرا کچھ تو طریقہ ہوگا نا آپ کے پاس خود کھانے خود کھائیں کہ بیوی کو بھی ایک لقمہ دے دیں گے بیوی بھی مومنہ وہ کافرہ نہیں اور مشرقہ نہیں تو وہ جو ایک لفظ ہے ایک تصور ہے کہ مومنین کو بلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے باہر سے لوگوں کو بلا نہیں آپ کے فیملی ممبر انہی جو اگر آپ نے کھلا دیا تو موس پرو فیملی انڈیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ تو بیوی سیدانی بھی ہوگی اور مومنہ بھی ہوگی بچے کو آپ نے کھانا کھلایا یہ خود ایک مصطاب کیس ہے بچے کو کھلا اور اگر سارا کسارا آپ خود ہی کھا گئے اسے بہت مجھے مشکل لگ رہا حتیٰ یہ ہے کہ اگر کوئی جانور کے کھانے کیسے آپ نے جانور کے سامنے رکھ دی یہ بھی سواب میں آگئے یہ ایک لفظ ہمارے یہاں آتا ہے کھلانے کا کنسپ باہر کھلو یہ غلط چنانچہ مگر پانچ ہزار ڈالر خج کر کے پانچ سو مہمان کو بلانے والا نہیں دس آدمیوں اس کا جو اسلام نے جو اس کا عدد بتایا وہ کورم جو بتایا دس آدمی آجائیں شادی کا ولیم آگئے دس کون گھر والے حج سے باقسی میں ولیمے کا بڑا سواب ضرور نہیں کہ دو سو آدمیوں کو بھولا وہ دس آدمی جو آپ کے گھر میں بہن بھائی بھٹی جب ہنگیا کھڑا ہوگا تو نظر و نیاز کے چیز اگر آپ گھر والوں میں سے بھی کسی ایسے کو کھلا دی جس کا نان و نفقہ آپ پر واجب ہے دیکھیں جس کا نان و نفقہ واجب ہو آدمی اس کو زکاة نہیں دے سکتا پترہ نہیں دے سکتا سہم سادات نہیں دے سکتا واجبات کی رقم نہیں دے سکتا نظر و نیاز دے سکتا حتی خود بھی اگر کھانے تو بہرحال آپ بھی مومن ہیں تو خلاصہ یہ کہ نظر و نیاز اگر نعوذ باللہ من ظالح کولے گولے پیش میں نہیں پھیکنا آئے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں استعمال کرنا چاہے جانوری کو کھلا دینا ہے وہ مصطح اگر یہ بہت ٹیکنیکل زوال سا مجھے معلوم ہے اس میں میں نے اس کے الفاظ کھولے بزر اللہ جل اللہ جل اللہ جل يا صاحب السما اللہ جل اللہ جل